کون موجود تھا اور کیوں پریزائیڈنگ آفیسر کو اکٹھے سارے کے سارے پریزائیڈنگ آفیسرز کو پولنگ سٹیشن سے اٹھا کر ایک مخصوص اور مشکوک جگہ کے اوپر لے جایا گیا اور وہاں سے سب کو اغوا شدہ پریزائیڈنگ آفیسرز کو اٹھا کر ریٹرنگ آفیسر کے دفتر لیا گیا اتنا بھیانک الیکشن ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن بابس الیکشن کمیشن اتنی بے باس ہو چکی تھی کہ وہ پنجاب حکومت کو آئی جی کو سی سی پی او کو آر پی او کو ڈی سی کو سب کو فون کر رہی تھی کہ ہمارے الیکشن پریزائیڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ اغوا ہو چکے ہیں اور ان کی جو جیو فینسنگ کی رپورٹ کے اندر حقائق ہیں وہ آج کٹیرے میں ہونا چاہیے تھا آئی جی پنجاب کو آج کٹیرے میں ہونا چاہیے تھا بزدار صاحب کو آج کٹیرے میں ہونا چاہیے تھا عمران خان کو جس کے حکم کے اوپر الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کیا گیا اور اور یہ لوگ کرتے ہیں اغوا الیکشن کمیشن کے عملے کو فائرنگ کرتے ہیں الیکشن چوری کرتے ہیں ووٹ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پٹیشن کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے لیکن یہ پرچیشن صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ الیکشن نیس سیونٹی فائیف کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نیس سیونٹی فائیف کی عوام اور اس خاتون کی دلیری جس نے اپنے ووٹ کے کوکہ پہرہ دیا نواز شریف کی سپاہی جس نے اپنے ایک ایک ووٹ کا صبح پانچ بجے تک مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ پہرہ دیا عوام کے ساتھ پہرہ دیا اور جس کی وجہ سے آج یہ این اے سیونٹی فائیف کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ این اے سیونٹی فائیف کا پورا ری پول ہوگا کیونکہ وہاں پولنگ سٹیشن کے اوپر فائرنگ کی ہوئی دھمکایا گیا پولنگ بند کی گئی اور اس کے بعد جب عوام نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں پریزائیڈنگ آفیسز کو اغواہ کیا اس سے زیادہ متنازہ اس سے زیادہ بھونڈا اس سے زیادہ بھیانک الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اور جس میں دو قیمتی جانے گئیں اور کہتے ہیں ہماری جان گئی مسلم لیگ نون نے فائرنگ کی مسلم لیگ نون کے ورکر کی مسلم لیگ نون کے لیے اگر پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا پی ایم ایل این کا ورکر ہے ایک انسانی جان کی قیمت دینی پڑی اس الیکشن چوری کو روکنے کے لیے اس ریاستی دہشت گردی کو روکنے کے لیے دو قیمتی دو نوجوانوں کی جانے گئیں اس سے زیادہ ایویڈنس موجود نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کی اپنی رپورٹ کہتی ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ کس نے اخواہ کیا کیوں اخواہ کیا الیکشن کمیشن کے عملے کو متنازع بنایا یہ پوری سازش کی گئی کہ فوکس صرف ان بیس پہ کیا جائے اور ان بیس کو لجا کر کیا کیا گیا ان بیس پریزائیڈنگ آفیسز کو اغواہ کر کے ووٹرز کے ووٹنگ جو تھی ووٹ جو تھے جو الیکشن کمیشن کا ڈیٹا تھا اس کو ٹیمپر کیا گیا اتنی عبرتناک سزا دینی چاہیے اتنی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ آئندہ آنے والے کسی الیکشن میں بھی یہ خالی اینے سیونٹی فائف کے الیکشن کی بات نہیں ہے یہ اینے سیونٹی فائف دوسری قسط ہے اس آٹی ایس کے بیٹھنے کی جو دو ہزار اٹھارہ میں ہوا جس کی سزا آج پاکستان کی عوام آٹا چوری چینی چوری بجلی چوری دوائی چوری الینجی چوری گیس چوری کی شکل میں دے رہی ہے آج اس کی سزا پاکستان کی عوام کی جیبے کٹی جا رہی ہے اور جس چیز کے اوپر نوٹس لیتے ہیں جس چیز کے ماہر بنتے ہیں آٹے پہ نوٹس لیا آٹے کی سوا دوسو ارب کی چوری کی اس آٹی ایس ووٹ چور مسلط ٹولے نے چینی کا نوٹس لیا چار سو ارب کی چوری کی الینجی کا نوٹس لیا ایک سو بائس ارب کی الینجی چوری کر دی دوائیوں کا نوٹس لیا پانسو ارب کی دوائیاں چوری کر دی شکلیں بدلتے ہیں مہریں بدلتے ہیں کٹ پتریاں بدلتی ہیں اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور اسی طرح این اے سیونٹی فائیو کا نوٹس لیا تو الیکشن کمیشن کے عملے کو غوا کر لیا فائرنگ کی لوگوں کی جانے گئی یہ پورے کا پورا الیکشن ری پول اور یہ ڈسکا کے الیکشن کی ری پول کی بات نہیں ہے یہ اس الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کی بات ہے جس کی ڈیٹرنس کی بات ہے جس نے آئندہ آنے والے تمام الیکشنز کو شفاف کرانا ہے ٹرانسپیرنٹ کرانا ہے عوام کی ترجمانی کے مطابق کرانا ہے اس لیے آج عوام اس چیز کی منتظر ہے کہ جس جگہ کے اوپر الیکشن چوری ہوا ان کا منڈیٹ چوری ہوا ان کا حق چوری ہوا اس الیکشن کو نالن وائٹ قرار دیا جائے اور عمران خان کو میرا پیغام ہے کہ آپ تو کہتے تھے چار ہلکے کھول دو آپ کہتے تھے چار ہلکے کھول دو اور ان چاروں میں الحمدللہ مسلمی قنون کی فتح ہوئی آج ایک الیکشن جس میں تمہیں عوام نے مسترد کیا ہے اور مسترد کیوں کیا ہے مسترد اس لیے کیا ہے کہ عمران خان نے عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کیا ہے الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا ہے کشمیر کا سودا کیا ہے اس لیے مسترد کیا ہے اس بات کو سمجھو یہ خالی اینے سیونٹی فائیو الیکشن کی بات نہیں ہے ابھی آئندہ آنے والا ہر الیکشن تمہیں یہی پیغام سنائے گا اور عوام کی یہی زبان سنائے گا اور عوام کا یہی پیغام دے گا کہ تم ایک مسترد شدہ وزیر آزم ہو تم ایک سیلیکٹڈ ہو تم ایک کٹ پتری ہو اور جس کی سزا پاکستان کی عوام کاٹ رہی ہے مریا میں ایک سوال لے لیں آپ نے آر ٹی ایس بٹھانے والے کو ایکسٹینشن کیوں دی دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلمان کے اندر نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ایک پارلمنٹ کی سپرمسی اور اداروں کا اعترام کیا ہے لیکن یہ بات یک طرفہ نہیں ہو سکتی یہ بات اداروں کو سمجھنی پڑے گی یہ بات ہر شخص کو سمجھنی پڑے گی جس کے اندر وہ شخص برجمان ہے ہر اس ادارے کو سمجھنی پڑے گی اور اب پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ جو ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا جو ان کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالے گا اس کا یہی علاج ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ یہ تحقیقات ہونی ہیں کہ جو بیس پریزائیڈنگ آفیسر ہیں بات اصل میں جو میں نے پہلے کہی کہ این اے سیونٹی فائف کے پورے الیکشن کی یا بیس پولنگ سٹیشن یا چھپن پولنگ سٹیشن یا ساٹھ پولنگ سٹیشن کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان بیس پریزائیڈنگ آفیسر جو اغوا کیے گئے میں نے سوال یہ کیا ہے کہ بتایا جائے پبلک کیا جائے کہ کس نے اغوا کیا کس مخشوص جگہ پر لے کر گیا کس مشکوک جگہ پر لے کر گیا اور ساری کی ساری ریپورٹ ان حقائق کے ساتھ پبلک ہونی چاہیے اور ان کو کٹے ریپلانا چاہیے بہت شکریہ جی میرے خیال میں ابھی فیصلہ آ جائے تو اس کی بات اس کی بات بہت شکریہ بہت شکریہ